اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ دوستو ہمازی چانگی کی جن میں آزیر ہے آج ہم مرانے جا رہے ہیں گریل بیف سٹیک جنے سٹارٹ کرتے ہیں دھائی گلو کا گوش ہم نے لے اس کو بولنس اس کی سفائی کر لیا اب ہم اس میں گودہ لگا کے ادرک لسن ہم اس کا پیسٹ لگائیں گے ٹو ٹیپٹ سپون بھر کے اچھی طرح اور آگے پیچھے دونوں جگہ لگائیں گے ٹو کب ہم نے دہی لیا ہے اور اس کو بھی ہم اس پر مینینیشن کر دیں گے اب ہم آل لیں گے کچھا پپیتہ چار ٹیپٹ سپون اور اس کو بھر کے لیں گے چار ٹیپٹ سپون ہم نے نمک ڈالا ہے تین ٹیپٹ سپون کالی مرچے پاورڈر ڈالا ہے اور کٹی بھی مرچے ٹو ٹیپٹ سپون ڈالیں گے ون ٹیپٹ سپون جو میرا ہوم میٹ باربیکیو مسالہ ہے وہ میں نے اٹ کیا ہے اس کے اندر ٹو ٹیپٹ سپون گرم مسالہ ڈالا ہے میں نے اور اب ہم ڈالیں گے چار ٹیپٹ سپون وینیگر سرکہ ڈالیں گے وہ بھی یہ والا چمچہ ہم ڈالیں گے دو گھنٹے کے بعد ہم نے میرینیشن کر دی کے رکھ دی تھی اب یہ تین دن تک ہم پکائیں گے وہ بھی سلو سلو دو گھنٹے کے لیے پکائیں گے اور پھر بند کر دیں گے تین دن ہمارے پورے ہو چکے ہیں دیکھیں ہمارا پورا ڈن ہو چکا ہے یہ اور یہ بوٹی دیکھیں یہ سٹیک ہمارا بلکل ریڈی ہے اور اس میں ہم نے آئل ایڈ نہیں کیا تھا تین دن تک اس دن پکاتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے سارا دن پکاتے ہیں کیونکہ تھوڑ دو گھنٹے کے بعد کیونکہ اس کے اندر جو مسالے ہوتے ہیں وہ اندر تک بوٹی کے اندر تک چلے جاتے ہیں یقین کریں اتنا مزددار لذیذ بنا ہے یہ کہ اس کو ایسی کھالے ہم گریل بھی ہم نے بغر آئل کے کیا ہے چلے آئے آگے کیسے اس ٹائپ بتاتے ہیں میں نے یہ پین میں گریل کر رہی ہوں کیونکہ میں نے اس میں آئل نہیں ڈالنا ہے اور میں نے اس کو جو ہے بغیر اس کے گریل کر کے فرائے جیسے کر لوں گی اور پھر ہم آگے سرف کرتے ہیں ہومازیشان کے کچن میں مزددار بیف گریل جو ہے وہ سٹیک تیار ہے ضرور ٹرائے کریے گا میرے چینل کو سبکرائب ضرور کریے گا اور آگے ضرور بتائے گا کہ کیسا بنا ہے موسیقی